یا علی اعوذ باللہ احمد شاہد طالب الرجیم بسم اللہ مان الرحیم سلوات دعائے میرا مالک میرا خالک تو اڈیتٹ ہو رہے کبول و منظور فرماوے قبلہ بھائی علامہ منتظر مہدی صاحب مالک انہوں دے توفیق آجی زفا فرماوے انہوں دیوئی چھائیوئی فرشی ازا اپنے بارگاج قبول دے منظور فرماوے اس ماں دا صدقہ اس مجلس دا صدقہ جناب روباب دینے کے سپاہی دا صدقہ جیڑے جیڑے بے اولاد حضرات ہیں مالک انہوں اولاد نہرین آتا فرماوے جیڑے مکروز نے مولانا دے غیب تو کرد آتا فرماوے بیمارے کربلادیاں بیماریاں دا واسطہ جیڑے بیمار نے مالک انہوں نے شفائے کلی اتا فرماوے جیڑے اسیر نے مولانا رہائی اتا فرماوے ظلم سہے سہے تھا گیاں ساڑے بارویں آقادہ ظہور جلد فرماوے ایڈی وڈی صلوات پڑھو دعا مستجاب ہو جاوے تھوڑے بند نہیں کافی حضرات تشریف فرماو بابازِ بلند صلوات پڑھ لو نعرے تکبیر محمد والے محمد خالق دنا بلند ہے بلند آوازنان نعرے تکبیر نعرے رسالت جی میں رسولان جو ساڑا رسول بلندے ایمے بابازِ بلند نعرے رسالت نعرے حیدری علی دنام چاونہ ختمِ قرآن دا سوابے جتنے مومن موالی شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو پوری طاقت ناردوں میں ہاتھ بلند کر کے حیدری ای آئیلی میرے تو پہلے بھائی جان پڑھ رہے سن مالکوں نہ دے زبانچ مزید تصیر عطا فرماوے میرے بعد شہبازِ پاکستان تشریف فرماوے انہ کو میں دعا لینی تے ایک گل میں کران کہ میں گجرانے تو توڑی زیارت کرنا ہے تے میں تو انہوں تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھ دا پیا اوہ دی وجہ ہے کہ ساڑا کی دا ہے تے ایمان کہ مجلس پانچ بارہ چودہ بادشاہ موجود ہوں دے لیں تے ایک جملہ کھڑ گا سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کیونکہ مولا علی نو منن علیان پڑھ ہو سکتے جاہل نہیں ہو سکتے اتھے میں گل کرنا چاہنا کہ والد محترم قبلہ نواب عارف ڈھنڈو صاحب مالکوں نے درجات بلاند فرماوے ہیں اوہ فرمان دے سان کے مجلس چے دس بندے بیٹھے ہون نا تے ہون بندے جیو آباد روو تے مجلس جڑی انا اوہ کربلا بن جان دیئے تے میں تو انہوں تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھ دا پیا ایک ہور گل کری جاماں کہ میرے اگے کاپی کوئی نہیں کیونکہ ساری زندگی والد صاحب نے اگے کاپی نہیں رکھی تنائی میں رکھیے میری گڑی جو بھی جاگے وہ ایک صدی تو انہوں کاپی نظر نہیں آئے گی بلکہ ان جاکھاں کے والد محترم نے ساری زندگی اگے کاپی نہیں رکھی تے سارا جہانیوں نہ دی کاپی ٹھیک ہے جی ایک ہور گل کی بلا توڑے کو دعا لینواز دی توڑے کو دعا لینی ہے ایک ہور جملہ کیونکہ والد محترم فرمادہ سارا اے جڑا بھوانا چنیوٹ اے سڑا علاقہ نا اے پاکستان دا لکھنا ہوئے ایتھے زاکر پڑ پڑ کے پورے ملک سے جا کے پڑ دینا تے میں تے اپنے پینڈ پڑنا پہ والد محترم دیا کہ گل ذین چاہ گئے انہاں کیا بیٹا ساری منوں نہ پکی کی تی انہاں کیا بیٹا ساری زندگی ممبر تے اتھ نہیں مارنا اکل نو اتھ مارنا ٹھیک ہے تے میں جناب نوں جویں بانیاں دا حکم ہیں اس طرح مجلس سنانی ہیں تے توڑے لبان دی جنبس سے زاکر دی زندگی موز میں روندی تسی ایک واری وا وا کر دیو پولیاں گلہ یاد آ جان دی ہیں تے ایک واری چوپ کر دیو تے پنڈ دا راوی پولے جان دی ٹھیک ہے جی تے میں مجلس دا آغاز کر لگاں اجازت میں نوکری شروع کرنگا آپ والد محترم دی کلم جو نکلی ہیں چار سترہ آتے میں اے نہیں اکھڑا میں تو اٹھا امتیان لے لگاں مومنہ دا کہا دا امتیان وی ناڑے تو انہوں پیسے دینے تو ناڑے امتیان دے توں اپنے امتیان دے توں کی لے کے امیمبر دے میں جناب دے نفیز ذہنانو چار سترہ اٹھ سال کر لگاں میرے حق جو دعا کرے آجئے والد محترم فرمان دے نے کہ انہاں تے خالق دا دین رہن دائے جاگنا اللہ واسطے ہیں مہربانی بہت شکریہ انہاں تے خالق دا دین رہن دا ہے پھر دہر آدیا انہاں تے خالق دا دین رہن دا ہے والد محترم فرمان دے صلی اللہ چنگا شائروں ہوں دے جیڑا پہلی ستر پڑے لوگ حیران ہو جنے آکھنا کی چند ہے یہ منجنہ کے پاسے چند ہے دا موضوع کیا آئے جیڑے شائر دی پہلی ستر دی سمجھ آجنا وہ شائر نہیں ہوں دا وہ پتہ نہیں کی ہوں دا ہے میں پہلی ستر پڑے یہ کچھ واضح نہیں ہویا انشاءاللہ چوتھی ستر پڑھاں گا ہر لب علی علی کرسی وہ فرمان دے نہیں کہ انہاں تے خالق دا دین رہن دا ہے انہاں تے خالق دا دین رہن دا ہے سکون سکھناڑے چین رہن دا ہے اللہ باستے جاگنا چوتھی ستر تے توجہ دا طالبہ انہاں تے خالق دا دین رہن دا ہے سکون سکھناڑے چین رہن دا ہے اور موت کولوں میں مرنی سنگ دے جنادے دیلے ویچ حسین رہن دا ہے آب آد روو انتہائی شکریہ جیو پہ آب آد روو قبلہ سید غلامباس نکوی کازمی آف شادی وال وہ تشریف فرما ہو رہے ہیں تو انہاں دے آمد واسطے منہوں نہ کہہ جی تھوڑی مجلس جڑینا تو ساں مکمل پڑنی ہے تو میرے بزرگوں پیچھے بیٹھے انہاں بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا تو مجلس بھی پوری پڑنی ہے حسین بہت بڑی شخصیت دنا آگوان دے آگو دنا حسین لیڈران دے لیڈر دنا حسین اے میں گلبت کیوں کر رہے ہیں اس تو کر رہے ہیں کہ میں مولا امام حسین دی وردی پائی دی تنہا لینا تے مجلس سردہ نا نہیں مجلس تو سی اس تو سنننہوں دے تو انہوں کوئی گلبت ویچو ملے سنننے ٹھیک ہے جی گالس ریلی ہونی چاہی دی حسین بہت بڑی شخصیت دنا آگوان دے آگو دنا حسین لیڈران دے لیڈر دنا حسین بلکہ ان جا کھاں کے جی دی کوئی بان نہیں پھڑ دا ہو دی حسین پھڑ دے جاگنا اللہ آس جو والد مہتر فرمان دے نے کہ جننوں کتوں خیرات نہیں مل دی انہوں حسین دے دروازے تو مل دی بلکہ انہوں نے بہت نیاب جملہ جنہ انہوں نے سننے ہیں اوہ فرمین دے سنن کے ناکاریاں دے رازق دنا حسین آباد روو بس دو چار منٹ دی گل دو کسی دے دی آئیلی آئیلی ایک بندہ ہی بڑا صاحب سروت آئی منو جڑا حکم ہویا وہ پڑھ رہے ہیں ایک بندہ ہی بڑا صاحب سروت آئی وڈیاں کو گلنہ سنن کے نکیہ نو سنوانا وڈے سمجھ گئنے نکیہ نو سمجھاوا کہ اللہ نے انہوں دنیا دی ہر چیز عطا کی تھی لیکن اولاد نہیں دیتی بلکہ اپنی پنجابی زبانچ کبلہ کھاں کہ اوہ بندہ جڑنا پوجدہ سی وسدہ نہیں سی کوئی بیٹھے ہوئے میری گلدی سمجھ آ رہی ہے میں خوش کی جہاں موضوع شروع کر لیا تو میں اے بھی نہیں آکھنا کہ مجلس سے جڑا جڑا حلالی ہیں چوکے نعرہ مارے تو اسی یہ دسوں مجلس سے کوئی حرامی بھی ہوندہ ہے یہ تھے ساری حلالی ہوندہ ہیں تو میرے لفظ دیتے دستک دیون پھر بولنا رہتی نمبر لینڑا میں ذاکر نہیں ٹھیک ہے جی اوہ بندہ سی بڑا صاحب سروت سی بلکہ پنجابی زبان جا کھان کہ پوجیدہ سی وسطہ نہیں سی اے کی یہ پوجیدہ سی وسطہ نہیں سی اے اے وے کہ اللہ نے انہوں دنیا دی ہر چیز عطا کیتی لیکن انہوں دا وارث کوئی نہ دیتا اوہ اچھا دوست اچھا مشورہ دیندہ ہو دے کہ دوست نے انہوں مشورہ دیتا یار اللہ تینوں اے نہیں دولت نہ دیندہ اے دا ایک وارث دے چھڑ دا انہیں آنکھیں اللہ دی مرضی نہیں یار میں ہون منگنا چھڑ دیتا جاگنا اس آنکھیں کوئی پیر فقیر عظمانا ہی کوئی دمدرود کروانا ہی انہیں آنکھیں دنیا دے سارے پیر فقیر عظمائی بیٹھا آباد روو انہیں آنکھیں یار اگے سارے پیر فقیر عظمائی نہیں اپنی مرضی نہ لے ایک پیر دا ڈریس تینوں میدہ سنا تینوں پتر نہ ملے تینوں جرمانہ بھی دیا آنگا ہرجانہ بھی دیا آنگا جیڑی سزا کھینگا ہوئی پکتا آنگا جاگنا اللہ واستے پتر نہ ملے جرمانہ بھی دیا آنگا ہرجانہ بھی دیا آنگا جیڑی سزا کھینگا ہوئی پکتا آنگا اس آخر تھا یار اوپیر اللہ تحنیٰ نہیں تو اگر اللہ دی مرضی نہیں تھی پیر کی کرے گا اس آخر ہرجانہ بانڈ جیڑ دروازہ تھی تینوں بھیج رہا نا وہ تھے ٹور جائیے اگر اللہ دی مرضی نام یعویتیں پانے جان دیئے آباد رہو یار سلامت رہو جی اوپہ بلکہ ان جاکھاں کہ اللہ دی مرضیاں دی انڈسٹری ہوتے اللہ دی مرضیاں دی فیکٹری ہوتے وہ ساکھے یار پھر بھی میں انا پہ آگے پیر ہی ہے نا اللہ دے نہیں وہ ساکھے جھلیا بار بار تنو منع کر رہے ہیں اچینا بول پیر سنو دے ہی پہ وہ ساکھے یہ تھی اللہ دے بار سنے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ہر گل سن دے وہ ساکھے بس انہوں یہ پکی کر رہے ہیں کہ جتے جتے اللہ نا اوتھے اوتھے پیر آباد رہو آباد رہو سلامت رہو اے بزرگان دی دماؤں ملدین بھی میرے لئے یہ کافی ہے جتے جتے اللہ نا اوتھے اوتھے پیر وہ ساکھے اچھا آراندہ کی تھے آکھیا مدینہ جاگنا آکھیا پیر دا نام کیا آئے آکھیا محمد نا چاندیوں اے بھی نظرہ جھک گئی ہیں آندھے تیرا پیر پتر دیوے نے دیوے تیرے پیر دا نام بڑا سنے کوئی بیٹھ کے میری گال دی سمجھ آ رہی ہے اس آکھے تو آپ جاگے بے کی اللہ او دا خود آشکی نیرا نائے نہیں سونا گھار آیا گھار آلے نہ صلاح کی تھی گھار آلے ہاں آکھیا اس ضعیفی چھے اس نائفی دے بیچے تو اتنے لمبے سفر تے جا رہے ہیں تو راج تیرنا کوئی وعدہ کٹا ہو گیا تو او دا کون ذمہ دار ہے جاگنا ہے جملہ ہونے نوات آیا ہے تو اڈے باستے صرف راج تیرنا اگر کوئی وعدہ کٹا ہو گیا تو او دا ذمہ دار کون ہے او ساکھے جڈے وسوک دے نار میرے دوست نے منو دسی ہے نا تو جڈہ سونا اس پیر دا نام ہے نا منو انج لگ دا ہے کہ میں درمیان دے بیچے رستے دے بیچے جاوا نا تے منو پتر ملے مرنا وعدہ کٹا نہیں ہو لگا آپ آدھ رہو دنیا تھا جی بسم اللہ بسم اللہ ادھروں بھی دعا مل گی جی میری کامیابی ہو گی جی تیرنا وعدہ کٹا نہیں ہو لگا تسی بھی سفر کر دے ہو میں بھی سفر کرنا ہوں میں گجرانے تو ٹرے ہیں تے بھوانے آیاں لہور تا کون دیا تھکاوٹ غالب آگئی اگے فیصلہ بعد دا بورڈ وے کھیا تھکاوٹ لانا شروع ہو گئی بھوانے آ گیا تو آڑی زیارتہ کی تھی میں تازہ دم ہو گیا اس زندگی دا پہلا دے آخری مسافرے جیڑا سارے راہ نہیں تھکیا تے منزل دے پہنچ کے تھک گیا جاگنا لہواستے جاگنا لہواستے جی بہت مربانی بہت شکریہ ہم تم کو دعا دیتے ہیں تم ہم کو دعا دو تے مجلسے نہیں دیو بڑا پڑے آسو بندے کھلو گئے سرن کی پڑے آسو اے نہیں پتا کی پڑے آسو مجلسوں دی جیتے تب سروائے بات چجا گئے فلانا بندہ فلانی گال کر گئے گئے زندگی دا پہلا دے آخری مسافرے جیڑا سارے راہ نہیں تھکیا منزل دے پہنچ کے تھک گیا باریابی ہو گئی وڈے پیر دا دربار پوچھیا ملندہ ٹائم مل گیا اے بندہ دربار چکے گئے سامنے تختے اتے سرکار محمد مصطفیٰ تشریف فرمانے نال ٹردہ بھی گئے تو نظرہ بھی جھک دیئے گئے تو دیلی دیل جو لطف لے گئے آخری ہے پیر نیرہ نا نہیں سونا پیر آپ بھی بڑا سونا ہے بلکہ دو جملے یاد آگیا ہے اگر تسی سمجھ سکیتے تو اڑے تک تو اڑے لی مشکل نہیں میرے لی مشکل ہے ٹردہ بھی گئے سرکار محمد مصطفیٰ سامنے تشریف فرمانے سلیکے دے مطابق سلام کیتا شعور دے مطابق سوال کیتا یہ میں چنے اوٹ چھ بھوانے جی پڑھنا نا پیان سلیکے دے مطابق سلام کیتا شعور دے مطابق سوال کیتا وڈے پی رکھاں باندھ کیتیاں پھر کھولیاں بلکہ انجا کھاں کے کھولیاں اپنیاں کھولو دیاں گئیاں وڈے پی رکھاں کوئی لوئے مفعوظ مقدرہ لی تخدی ہو دے تو تیری قسمت چھو اولاد نہیں لکھی عوثان خطا ہو گئے حواس جواب دے گئے دل چھو سوچا سوچنلا پی آ کہ میں گھر کےڑا مو لے کے جاناں وہ منہ منہ کر دے رہنے پہلو نہیں 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 میں گھر نہیں جانا پہلو میں اپنے پاگل دوست کل جاناں میں اکھنا ہے منہ پاگل سمجھے منہ جھلہ سمجھے منہ اتنی لمبی مسافتیں بھیجی آئی حلالیو اے سچیندہ سچیندہ دربار چو بار آیا ہے تے گڑی دے تریجے چوتھے موڑ دے اتے انتہائی خوبصورت شہزادہ ملیا جیو جیو عباد روو انتہائی پرکشش بہت مربانی انتہائی قبول صورت شہزادہ ملیا آندے انال ہاتھ پکڑ گیا کہا راہب روندہ کیوں ہوئے راہب روندہ کیوں ہوئے راہب انہوں رومن بھول گیا بچے انہوں سیر تو لے کے پیرہ تک بکیا بچے پھر اسے مستقل مداجین لکھے راہب روندہ کیوں ہوئے آدھا بچے رونا روانہ تے دور دی گالے جنہی کو تیری عیج ہے نا تُو کدھی کی تے گیا نہیں جاگنا اللہ باستہ میں بڑا ہو گیا وہاں میں ایتھے کدھی آیا نہیں جنہی تیری عیج ہے تُو کدھی کی تے گیا نہیں جنہی میری عیج ہے میں کدھی ایتھے آیا نہیں میرا ناں تُو انج چاہے جی میں تُو رکھے آئی آپے آباد رہو یار ہاتھ سلامت رہے جیو پھر آباد رہو میرا ناں تُو انج چاہے جنہی تُو رکھے آئی آپے بہت مہربانی میرا ناں تُو انج چاہے جنہی تُو رکھے آئی آپے بچے آکھے نکیاں نکیاں گلہ دے وقت نہیں ضائع کری دا میں ناں تے وی پتہ آدم تو پہلو کیا آئی کیامت تو بعد ہونا کیا آئی آباد رہو یار سلامت رہو ہائے دری میں بوجھتے نہیں پڑھ رہے جناب تے بس دو منٹ دی ڈیوٹی ہورتے زہم تو تمام میں ناں تے اے وی پتہ آدم تو پہلو کیا آئی کیامت تو بعد ہونا کیا ہی او سکھے بچے اتنا بڑا عالم ہے میرا کس ہاتھ درمیان ہے چھے آکھے ہو بھی جاننا آکھے دسیندہ کیوں نہیں آکھے ایس تو کیا ہے جنہیں میرے یار دوالے کھلو کہ میں نو اپنے جیدہ سمجھ دیں نا انہوں دسنا چاہنا تسی کون ہو میں کون راہب توروی پہ آئے زین جو سوچ رہے کہ بچہ دلچسپ ہے نال توروی پہ آئے آکھے بچے جتوں تاک ایج دا تقاض ہے نا تیری میری ایج نہیں رال دی میں وہاں وڈیرہ آتوں اے بچہ دکھ سوک فابدہ ہانیاں نہ لکھ لیکن تُو پچھے اتنے پیارے انداز نہ لے تیرے لبان دی جنبش اتنی پیاری ہے تیرے لفظان دا رکھ رکھاؤ اتنا خوبصورت ہے تیری یکھی چو مروت اتنی پیاری روشنی ہے تیرے چہرے تے شفکہ دیئے اتنیا پیاریاں لکیرہ نے میرا دل کاردہ تینو زندگی دے سارے دکھ سناڑے ہیں بچے آکھے سارے بھی سن ساں جیڑا سارے دست ہے اے وہ سنا اوز آکھے بچے ویندہ نا اللہ نے منو دنیا دی ہر چیز عطا کی تی لیکن او دا کوئی وارث نہ دیتا تو میرے ایک دوست نے آکھے مدینے لگا جاؤ تے پیران دے پیران دا پیران دا ہی تے اتھو تے نو پتر ملے گا تے میں پیران دے پینڈا ہیں تے پیران دا پینڈا ویڈ کے دے جا رہے ہیں آکھے ہاں وڈے پیر ملے نہیں آکھے ہاں آکھے ہاں وڈے پیر کیا خی اوز آکھے بچے اس موڑا گالم کو کہی اس آکھے ہاں مہت یا ان پڑ بندہ او کوئی لوہ محفوظ ہے کو مقدران ہی تختی ایک اللہ کوڑے تے ایک وڈے پیر کوڑے جیو جیو اوز آکھے ہوتے لکھے ہے کوئی نہیں لیکن بچے ایک گال ہے اوہ جڑا وڈا پیر ہے نا بڑا پڑھے یا لکھے جاگنا ہے جملہ ہوئی توڑے واسطے گفت دے رہے ہیں اوہ وڈا پیر پڑھے یا لکھے یا بڑھے آنکھیں تینوں کی میں اندازہ ہے وڈا پیر بڑا پڑھے لکھے انہیں آنکھیں دنیا دا ہر عالم اکھاں کھول کے پڑھ دے اے پہلا عالم اکھاں بند کر کے پڑھ دے اوہ ساکھیں کوئی مقدرہ نہیں تکتی ہے اوہ تھی تیری قسمت چولائد نہیں لکھی اوہ ساکھیں بڑے پیر ہے لفظ یاد نہیں کوئی ترلہ منت کرنی وڈے لوگانں نے میزاج اندے پیچھے رہے گی ہونا چلو وڈے لوگانں دے مزاج اندے نے کوئی ترلہ منت کرنی اوہ ساکھیں بچے اسموٹوں گالمو کہیے کہ تیری قسمت چولاز نہیں لکھی بچیا کہ جے تھی وڈے پیر آخیں میں دینا نہیں تو پھر میری وی ناں تجھے وڈے پیر اے آخیں اوٹھیں نہیں لکھیا پھر میرے نال ٹور ایڈے ایڈے کم میں آپ کر لینا ہوا آب آدھ رہو انتہائی شکریہ جیو پہ الحمدللہ رب العالمین میرے نال ٹور ایڈے ایڈے کم میں آپ کر لینا ہوا راہب توروی پہ بس منزل در پہ پہنچ گیا ہوا راہب نال ٹوروی پہ زین چھ سوچ رہے کہ پتر ملیا نہیں ملیا دو تین دن دھکاوٹ تلائی ایڈے نال ٹوروی پہ نال ٹوروی پہ نال دہ بچے میں تیرے بارے تین چار گلان دہ مطالعہ کی تہ بچے آکھے کےڑی ہیں دہ جاگنا اس آکھے جیرے نام میں تیرے نام سلام لے آئے جیرے تُو میرے نام گفتگو کیتی ہے نام کیولا اس گفتگو تو تیرے سلام دے جواب دین تو پتا لگ دہ ہے کہ تُو کسے پڑی لکھی مان دہ پتر ہیں آب آدھ رو سلامت رو اے ہاکے تو انہوں بولنے دا تیرے نا سلام لینے دا مزہ ہے تو کسے پڑی لکھی مانا دا پتر ہیں تیری ایج تھوڑی ہے لیکن تیری قدو کامت تیری شکل و شباہت تیری بودو باش ویخ کے اے پتہ لگ دا ہے کہ تُو کسے بختانے پہ ہو دا پتر ہیں تری جی گالے کہ تُو گھر چو لادلاویں ہیں چوتھی گالے کہ تیرے گھر دے منو ترہ چار دے آرے اپنے کار راکھ بھی سکتے نہیں کھانا بھی کھوا سکتے نہیں تیجی میں سونے سونے لفظہ نہ لے اے نہیں ہے سونے گلہ کیتی ہیں نہیں نا منو اید داستو ہیں کون بچے اسے مستقل مزاجی نالاک ہے مجھے رسول موظم کا چین کہتے ہیں انتہائی شکریہ جی اوپی بچے اید ساتو حید ہے کون بچہ اسے مستقل مزاجی نالاک ہے مجھے رسول موظم کا چین کہتے ہیں سکون فاتح بدرو ہنین کہتے ہیں میرا نام مددگار بے سہاروں کا بزرگ پیار سے مجھ کو حسین کہتے ہیں آپ آدھ رہو انتہائی شکریہ لو جی بس میری ڈیوٹی تھے تمام میرے اون دا مقصد حال ہو گیا مجلس دا مقصد حال ہو گیا ایک نات کی بلادی بڑی مشہور ہوئی ہے میں نے حکم ہے کہ وہ نات دیکھ مصرہ ایک سیدھا راڑ کے تے طالب دعا اجازتیں نات بڑھئیے سونا مرشد لید ناتا نارا سونا میں نات سونا مجھا نارا اجازتیں نات پڑھئیے خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا تُو سائنٹیو وڈیاں وڈیاں ناتا سونیاں وڈیاں نے لیکن والد محتر فرمان دے سنر میں اس تو وڈی ناتا نہیں لکھ سکے خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا پساندہ ہی پہلی سطر اجازتیں فردسانی پڑھا خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا تو پھر نورے محمد مصطفیہ مصطفیہ پیدا کیا آباد رہو انتہائی شکریہ کبلا دی مجود کیجئے گل کرام کہ اے جڑی منات جڑے وزنی مصرے پڑھ رہے ہیں نا میں انجن کر دا تو نال انجن کر دا نال دو چھٹا مائے کے سوٹا دا تو ممبر انجن کر دا نال انجن کر دا اتھے اتھے ہوتھونے سے ایک قبر حسین ممبر رسول تو اتھے بعد اب ہو کے ڈیوٹی کرنی چاہیتی تو پھر نور محمد مصطفیہ پیدا کسے دینے ترات کٹھا ویکھئے سارے میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کسے دینے ترات کٹھا ویکھئے بولو نہیں ویکھیا قبلہ نے اشیر لے کے آسمان زمین سے سڑ دیتا ہے انہا دسیہ دینے ترات کتھے کٹھا ہویا ہے تو پھر نور محمد مصطفیہ پیدا کیا ہوگا حسین جہرہ جبی روشن آب آدھ رہو سلامت رہو حسین چہرہ جبی روشن سیاہ ظلفوں کے پیچو خم یہی ایک جا پہ دیکھا ہے یہی ایک جا پہ دیکھا ہے یہ دن اور رات کا سنگم مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا آب آدھ رہو آب آدھ رہو بہت مہربانی جی بہت مہربانی اگلا شعر میں قدی کی تھی پڑھیا نہیں لیکن قبلہ نے پیچھو داد دی تھی میرا دلے شعر انہا دی نظر کرا میرے مولا فرمان دینے کہ یا محمد مصطفیٰ مولا علی فرمان دینے کہ میں تو اڈے نوکرہ چوئے کہ نوکرہ تو اڈے غلامہ چوئے کہ غلامہ تو والد محترم نواب صاحب فرمان دینے کہ جو کچھ میرے مولا تو دل چاہیے اس اپنے مولا نوا کھا تو جو میرے دل چاہیے میں اپنے مولا نوا کھڑا گا میرے مولا علی پیارے نبی کے چاہنے والے تو جو بنتا ہے بن لیکن یہ عارف کو بھی سمجھا دے تمہارا بھی جویا کا ہے نسیری کا وہ کیا ہوگا آباد رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو اتنی سی بات تھی افسانہ بنا دیا مجلس حسین ہوگی نا میں موضوع پڑھن دا آدھیا لیکن بانیان دی فرمیشتے میں شروع کی تھی مجلس ہن میرا دیلے میں سرکار عمران دا کسیدہ پڑھا اجازتے جی کسیدہ پڑھئی سرکار عمران دا کسیدہ پڑھا لگا اجازتے جی سونا مرشد علی دن آدھان آرہ سنو میں کسیدہ سنو میں جناب اجازتے جی کسیدہ پڑھئی ہے اس دین محمد کا اس دین محمد کا سارے بندے حیران ہو گئنے کہ اشارہ چنگے پاسے کر رہے ہیں انشاءاللہ فردسانی پڑھا گا آتے اگلے سال تک یاد رہے گی انشاءاللہ میری ذاکری جیس تو اڈی فردسانی کوئنی ہے اس دین محمد کا ہوگی تو وہ جوگلی سطر پڑھا اس دین محمد کا انوان بدل جاتا ہے اس دین محمد کا انوان بدل جاتا ہے بادو بلند کر کے ہائے دری انوان بدل جاتا ہے اس دین محمد کا انوان بدل جاتا ہے اجازت اگلی سطر پڑھا سارے انجازت ہے اس دین محمد کا انوان بدل جاتا اجازت اگلی سطر پڑھا جی اس دین محمد کا انوان بدل جاتا اس دین محمد کا سوزیاں کے بھی کعپی کوئی نہیں انوان بدل جاتا ہے اگر اپنے ارادے سے عمران بدل جاتا ہے اپنے ارادے سے عمران بدل جاتا گھر اپنے ارادے سے بغیر توزید شریف شیر پڑھنا چاہنا تبلیغ کے میدان میں عمرانہ اگر آتا تبلیغ کے میدان میں عمرانہ اگر آتا عنوان بدل جاتا عمران بدل جاتا تبلیغ کے میدان میں عمرانہ اگر آتا اور سریورِ عالم کی امداد نہ ماتا امداد نہ فرماتا قرآن تو قرآن تھا یزدان بدل جاتا آباد رہو سلامت رہو ٹھیک ہے ہو گیا ذکرِ مصحبنی میں پڑھنا تے ایک قصیدہ حکم میں وہ پڑھ کے تے طالبِ دعا جی اجارتے جی ہاتھوں میں فنا کے جو بکاڑھون رہا ہے 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 اگلی سطر کائنات و قیمتی تھوڑی جے پچید آگے رستہ ہمار ہاتھوں میں فنا کے جب ہاں رہا ہے اس شخص پہ حیران ہو یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے چلو کوئی نہیں گلت ادھارو گی داد ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھونڈ رہا ہے اس شخص پہ حیران ہو یہ کیا پہلی دو سطرہ توڑے ذہن چھتر گئے ہیں نوکر اپنی کامیابی سمجھے گا ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھونڈ رہا ہے اس شخص پہ حیران ہو یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے کیڑے بندے دیگل کر رہے ہیں کیڑے شخص دیگل کر رہے ہیں جب کھل گیا ہر کے لئے دوزہ کا دہانا میری گال سمجھ آنی بھئی ہے کیڑے بندے دیگل کر رہے ہیں کیڑے شخص دیگل کر رہے ہیں جب کھل گیا ہر کے لئے دوزہ کا دہان ہاں تب اس کی ذہانت نے کیا کام یگانا فریاد یہ کسن کے للہ بچانا محسوس نہ کیجے گا میرا دیر سے آنا کام آیا اسی وقت محمد کا گھرانا ایک پل میں اسے بخش پہشتوں میں ٹھکانا کیا کام کیا کیسا صلاح ڈھونڈ رہا ہے کیا کام کیا کیسا صلاح ڈھونڈ رہا ہے اس شخص پہ ہے رہا ہوں یہ کیا اے شیر جیڑا میں پڑھا لگا والد محسوس نے فرمانے نے کسے ہور شائر دا ہوں دا ساری زندگی انہوں داد دیندہ ریندہ حق نہ دا ہوں دا لیکن اپنا ہے چونکہ سنا رہے ہیں ماں چھے ردی فان چھے لڑائیاں جنابِ ہور نے کم کڑا کیتا شبھری یہ ہتھیلے کی لکیروں سے لڑا ہے جیڑے عدب سننے دے کہ کائے لو جنابِ ہور نے کم کڑا کیتا شبھری یہ ہتھیلے کی لکیروں سے لڑا ہے ہے سوچوں کے طلا تم سے جزیروں سے لڑا ہے اور صبح کو لالچ کے اسیروں سے لڑا ہے جو پاس تھے ان مردہ زمیروں سے لڑا ہے اور ساتھی لشگری کے امیروں سے لڑا ہے بے دینوں کے سب پیروں فقیروں سے لڑا ہے اب اتنی لڑا ہے کا مزا ڈھونڈ رہا ہے اے جیڑا شیر میں جیدے واسطے محنت کر کے آئے ہیں وہ شیر پڑھ لگا تھے ممبر بزرگوں دے حوالے اوہ یزیدی فوجی پوچھتا ہے یار تو حسین حسین کرنا ہے خورنو آتا ہے تیرا رستہ بدل گیا ہے آکھا رستانی منزل ہی بدل گئی آکھا تیری یہ منزل نہیں آکھا نہیں آکھا تیری کڑی منزل ہے آکھا منزل حسین آدھا اچھا حسین دے متھے لگن دے قابل ہیں آدھا میں ہو دے متھے لگن دے قابل نہیں لیکن اوہ منو ماف کرن دے قابل ہے ان پڑھ ہوندہ اساسیہ جو ہے پڑھا لکھے ہوندہ رسول دے پتر دے نام سونے لفظہ نہ چیندہ آدھا چال میری گل نہیں مندہ اوہ میری لشکر آدھے اس پاسے نہ جا اس پاسے بھک اس پاسے رج اس پاسے غلامی اس پاسے افسری اس پاسے متہتی اس پاسے افسری نہ جا تیرا ساتھیاں تیرے فائدے دی گل کرے نہ چل میری گل نہیں مندہ اوہ میری لشکر آدھے یو دی گل سن جنابِ حور سر پٹا کے آدھے نے تجھ پر بھی ہے لانا تیری گفتار پہ لانا آدھے میری گل نہیں سن اوہ میری لشکر آدھے یو دی گل سن جنابِ حور فرمے دینے تجھ پر بھی ہے لانا تیری گفتار پہ لانا تولاد نبی پاک کے غدار پہ لانا سادات سے بیعت کے طلبگار پہ لانا اس سوچ پہ نفرین ہے افکار پہ لانا ہر دشمن جابیر کے کردار پہ لانا تیس فوج پہ اور فوج کے سالار پہ لانا آب آدھے رہو سلامت رہو آب آدھے رہو آدھے بیاں تھیے بند دروازہ تھیے بند دروازہ آدھے رانا تسی بڑے چنگے لوگ ہو تسی ہو سمقدمے دے مدعی بانے گی ہو جی دی اف آئی آر ہی سہی نہیں مل دی ورنہ جے کو دفنی کوئی نہ کرے ہو نہ دی یہ مجلسہ کون کرویں دے جنہ انہوں پورا کفن نصیب نہ ہوئے جنہ انہوں پوری کبر ہی نصیب نہ ہوئے تو آدھے رانا تسی اتنے چنگے لوگ ہو لوگ انہوں شہران دے واقعات بھول گیا تو انہوں جنگل دا نہ بھولیا ایک بند شروع کیتا ہے آدھے بیاں تھیے بند دروازہ بے کے گھردہ تھی گئی تنہا زہر آئے اللہ دا حبیب راضی ہوئے دکھے پاسے آڑی سین راضی ہوئے رونا تو سا اتنے جتنی زینبی آلی ایدی مور لگی ہے سین بند دروازہ بے کے گھردہ تھی گئی تنہا زہر آئے ایک یاس رہا سوبہ بے دایا جیووی خطا اللہ دا حبیب راضی ہوئے مولا مکڑا کا بھول ایک یاس رہا سوبہ بے دایا جیووی خطا اللہ دا حبیب راضی ہوئے رکھ پیودی میاد گدرانی پورا اللہ دا حبیب راضی ہوئے ایک یاس رہا سوبہ بے دایا جیووی خطا اللہ دا حبیب راضی ہوئے سلامت رہا سوبہ بے دایا جیووی خطا رکھ پیودی میاد گدرانی پورا ترانی پورے رہیے دین دی امت درائے اللہ دا حبیب راضی ہوئے مولا مکڑا کا بھول فرمائے اللہ دا حبیب راضی ہوئے رکھ پیودی میاد گدرانی پورے ترانی پورے رہیے دین دی امت درائے وزہ کوئی میدے احسان کرے میرے پیوکوں آگ دفن میرے پیودی میرے پیودی